اسلام علیکم جی میں ہوں فرائک رار اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بلکل خیر خیریت سے ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ پیاروں کے ساتھ خوش پاش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جناب کوئی بھی خبر سامنے آتی ہے جنگل میں آگ کی طرح کچھ منٹس کے اندر پھیل جاتی ہے اس پر تنہ ترہ کے تفسریں تجزیہ ہوتے ہیں لوگ اپنی اپنی آرہ کا اظہار کرتے ہیں کبھی کبھی بہتی تلخ چیزیں بھی کہہ جاتے ہیں اور اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ مصبت چیزیں ذرا کم ہو گئی ہیں کل رات کی بات کروں تو سوشل میڈیا پر یہ خبر بہت زیادہ پھیل چکی تھی کہ جنید صفتر جو کہ مریم نواز کے صاحب زادے ہیں ان کی ڈیوورس ہو گئی ہے بہت زیادہ خبر دیکھی اس سے پہلے کچھ ان کے قریبی حلقوں میں کچھ دوست احباب اور کچھ سیاسی حلقوں میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ ان کے اپنی بیگم سے کافی اختلافات ہیں اور شاید الہدگی کی بھی بات ہو گئی پھر جب بہت زیادہ خبر گردش کرنے لگی کچھ لوگوں کی طرف سے باتیں ہونے لگیں تو مریم نواز کے صاحب زادے جنید صفتر نے اپنے سوشل میڈیا کا استعمال کیا اور اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کی سٹوری کے ذریعے یہ کہا کہ جو افواہیں میری ڈیوورس کے متعلق پھیلی ہوئی ہیں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں ایسا ہی ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ ہم دونوں کے لیے امن کا پیغام ثابت ہو اور میں میڈیا سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پرائیویسی کا خیال رکھا جائے اور جو ان کی سابقہ اہلیہ تھی ان کے لیے نیک تمناوں کا اظہار بھی انہوں نے کیا یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے کوئی بھی جوڑا شادی شدہ زندگی میں آتا ہے زندگی گزارتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے بعض وقت بہت خوش نظر آنے والے لوگ اپنی ذاتی زندگی میں ناخوش ہوتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہمیں لگتا ہے کہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں لیکن ان میں اختلافات بھڑ جاتے ہیں کچھ لوگ کافی عرضہ الہدگی اختیار کر لیتے ہیں کچھ ساتھ رہتے ہوئے یا اس الہدگی میں بھی ایسے فیصلے پر پہنچتے ہیں کہ ان کو ساتھ نہیں رہنا بہرحال یہ ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے دونوں فریقین کے لیے اور ایسے وقت میں ہماری اخلاقی اقتار اور ہماری روایات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ ہمیں ان پر تنقید کرنے کی بجائے ان کا ساتھ دینا چاہیے اگر ہم کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے ان کو دلاسہ نہیں دے سکتے تو دل آزاری بھی نہیں کرنی چاہیے اب کل سے دیکھا میں نے ابھی صبح اٹھ کے بھی میرا اتفاق ہوا کہ میں نے سوشل میڈیا دیکھا تو عجیب عجیب طرح کی لوگوں کی باتیں سامنے آئیں کوئی اندازیں وہی میں نے کہا کہ جیسے تجزی اور تفسریں کیے جا رہے تھے وہ کیے جا رہے ہیں کہیں پر ان خاتون کو مرد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہیں پر مریم نواز کے صاحبزاد جنید کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہیں پر کچھ پولٹیکل باتیں کی جا رہی ہیں کہیں پر میمز بنائی جا رہی ہیں تو درخواست یہ ہے سنی سنائی باتیں یا خود سے کچھ ازیوم کرنے صرف بہتر ہے کہ جو فریقین کی جانب سے کہا جا رہا ہے اس کو مان لیا جائے اور اگر آپ نہیں بھی مانتے تو اختلاف کا طریقہ کار یا اگر آپ تنقید بھی کر رہے ہیں جو کہ بنتا نہیں ہے کرنا تو اس کا طریقہ کار ایسا ہو کہ آپ کے الفاظ کسی کی دل آزاری کا باعث نہ بنے جیسا کہ ایسے معاملات میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اب لوگ بہت زیادہ ووکل ہو گئے ہیں پہلے اس بارے میں بات نہیں کرتے تھے لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگ جن کے پاس شہرت ہے جن کو لوگ جانتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس پر بات کرتے ہیں اور یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں ایسے وقت میں ہماری تطلیف کو مت بڑھایا جائے ہماری دل آزاری نہ کی جائے یہ ہماری پرائیویسی ہے اور اس میں ہمیں پرائیویٹ ٹائم چاہیے وہ ہمیں دیا جائے لیکن اس کا اثر لوگوں پر کم ہوتا ہے ایم شور کہ اس جوڑے کے درمیان بھی کچھ ایسی چیزیں رہی ہوں گی جن کے باعث انہوں نے یہ فیصلہ کیا بہرحال ایک بہت بڑی شادی تھی پاکستان کی تاریخ کی اگر ہم مہنگی ترین شادیاں کہیں اور بہت زیادہ ایبنٹس سامنے آتے رہے ہم نے ویڈیوز دیکھیں پکچرز دیکھیں بہت سے لوگ ان کو ناپسند بھی کرتے ہوں گے لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ بڑا اچھا کپل تھا ان کا فیورٹ کپل بھی تھا اب ان کے درمیان کیا اختلافات رہے کیا ایسی چیزیں تھیں کہ وہ اس منطقی فیصلے پر پہنچے کہ انہیں باقی کی زندگی ساتھ نہیں گزارنی ان کو الگ ہو جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے یہ حق دے رکھا ہے اگرچہ طلاق کو ناپسندیدہ ترین چیزوں میں گردانا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی انسانوں کے لیے آسانی رکھی ہے کہ ایک ایسا رشتہ جس میں رہتے ہوئے آپ تکلیف سے گزر رہے ہیں آپ ایک دوسری کو سمجھ نہیں پا رہے یا بہت سے ایسے معاملات ہو گئے ہیں جو ناقابل برداشت ہو گئے ہیں تو کوئی ایک فریق یا دونوں فریقین یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہیں اپنی باقی کی زندگی کس طرح گزارنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا ہے یہ خاتون کے پاس بھی حق ہے اور مرد کے پاس بھی حق ہے اس لیے اس موضوع پر بات کر رہی ہوں کہ شاید کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے شاید میرے اس بات کرنے سے کچھ لوگ اس چیز سے باز رہیں کہ خود سے اندازیں نہ لگائیں اور پرائیویسی کا احترام کیا جائے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو بہت زیادہ باتیں بنائی جاتی ہیں اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تمام لوگ جو پبلک پروپٹی ہیں کیونکہ ان کے بارے میں لوگ جانتے ہیں چاہے سلیبٹیز ہوں چاہے سیاست سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جن لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں آئیٹ ٹائمز آپ وہ مشہور ہیں آپ ان کو نہ پسند بھی کر سکتے ہیں آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کی ذاتی زندگی میں کیا ہو رہا ہے وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک حد تک اس بات کو مان لیا جائے کہ یہ لوگ پبلک پروپٹی ہیں لیکن پبلک پروپٹی ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی چیز پہلی حقیقت پہلا فیکٹ یہ ہے کہ وہ انسان ہیں تو انسان ہونے کے ناتے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال ہمیں ان کے لیے بھی رکھنا ہے اور وہ یہی ہے کہ جب اپنی زبان سے کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے آپ کوئی پبلک فگر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے دل میں جو آئے وہ آپ کہہ دیں آپ آزادی اظہار رائے کی اتنی زیادہ لیبرٹی لیں کہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن جائیں اور جو لوگ کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں اس میں اضافے کا باعث بنیں اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایسے مشہور لوگوں پر تنقید بھی ہمارا حق ہے پھر کہوں گی کہ اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کو تنقید کرنی ہے تو الفاظ کا چناؤ ایسا رکھا جائے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو کیونکہ یہ نا انسان کا انسان سے معاملہ آ جاتا ہے اللہ کے اور انسان کے معاملے کے درمیان تو اللہ تعالی نے فیصلہ کرنا ہے لیکن انسان کا انسان سے جب معاملہ آتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس پر ظاہر ہے اپنا فیصلہ نہیں کرتے ہیں وہ انسان بیچ میں ہوتا ہے تو انسان کے مطابق بھی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس چیز کو ہمیں بیسیت قوم بھی اپنانا ہے کہ کسی کے ذاتی فیصلوں کی ذاتی زندگی کی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے ہم یہ نہیں جان سکتے کہ کسی کے زندگی میں کیا ہو رہا ہے ہم کسی کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھتے ہیں ٹیلیویجن کے ذریعے سے دیکھتے ہیں خبروں کے ذریعے سے اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں جان رہے ہوتے اس کے حالات و واقعات کے بارے میں نہیں جانتے آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ شخص کن فیزز سے گزر رہا ہے نہیں یا وہ جیسا نظر آنے کی کوشش کر رہے ہیں سٹرانگ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید آپ کا کوئی کومنٹ شاید آپ کی کوئی بات اس کی اس سٹرنٹھ کو خراب کرے اس کی ان حالات میں مزید تکلیف کا باعث بنے تو بحیثیت انسان بھی ہمیں یہ نہیں کرنا ہے بحیثیت قوم بھی ہمیں نہیں کرنا ہے مجھے کوئی سیاسی لیڈران اتنے خاص باتیں نہیں ہیں میں بہرحال اس بات کا اظہار بھی کر چکے ہوں لیکن بہرحال جہاں اخلاقیات کی بات آتی ہے تو وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز پر بات ضرور کرنی چاہیے اور اگر آپ کو چند لوگ سنتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری بھی بن جاتی ہے اب میں یہ جو کپل ہے ان کے بارے میں بھی کچھ خاص نہیں جانتی ہوں کیونکہ جو کچھ دیکھا ہم نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ان کے شادی کے حوالے سے تصویر آتی رہیں اور ویڈیوز آتی رہیں اور آج یہ سن کے کافی دکھ بھی ہوا کہ ان میں الہدگی ہو گئی ہے لیکن بہرحال ان کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی کرے جیسا کہ جنید صفدر نے بھی اپنے انسٹرگرام کے ذریعے سے ہی کہا ہے کہ وہ سابقہ اے لیا کو چاہتے ہیں کہ ان کی اگری زندگی اچھی گزرے آسانی ہو اسی طرح سے ہم دونوں لوگ جو اپنی زندگی میں ساتھ نہیں رہ سکتے الہدہ ہو گئے ہیں یہی کریں گے کہ اپنی اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور آگے جو بھی فیصلہ وہ کرتے ہیں یا یہ بھی جو فیصلہ کیا ہے اس کے بعد وہ اتمنان اور سکون میں رہیں مجھے امید ہے کہ جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہ رہی تھی بہت سے لوگ سمجھ پائیں ہوں گے اگر نہیں بھی سمجھ پائیں تو پھر بھی ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور یہی بات اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے آپ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اپنے اندر کر کے دیکھیں گے تو بڑا سکون محسوس کریں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازتیں انشاءاللہ آگری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ